اسلام علیکم بیورز میں ہوں روبی اور آپ کو روبی ناٹو کیچن میں ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے اشرفیاں تیار کر رہی ہوں اشرفیاں وہ جو زردے میں پڑتی ہیں ٹوٹی فروٹی آئس کریم میں پڑتی ہیں اور کیک میں ان کو ٹوٹی فروٹی بھی کہتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے تربوس کے چھلکے تربوس کے چھلکوں کا یہ ہرہ والا پارٹ میں نکال رہی ہوں کچھ میں نے کٹ لیا ہے اور جو اس کا یہ سفید والا پارٹ ہے یہاں سے صرف بھی رمو کر دیا ان کو میں نے چوکور چوکور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے بیورز یہاں پانی بوائل ہو رہا ہے یہ کٹ چکے ہیں ان کو میں احتیاط سے اس گرم پانی میں ڈال دوں گے اور انھیں بوائل کروں گے ان کو میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک پکاؤں گی جب تک کہ یہ تھوڑے سے ٹرانسپیرنٹ نہ نظر آئے ہمیں نظر آ جاتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں یہ کچھے ہیں بلکل ابھی میں ان کو پکا رہی ہوں یہاں ایک پین میں میں نے ڈیڑھ کپ پانی لیا ہے اس میں میں یہ ایک کپ چینی ڈالوں گی اور اس چینی کو میں جب تک کہ یہ گھل نہ جائے اس وقت تک پکاؤں گی آج ہلکی رکھوں گی کیونکہ اس وقت تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی میں اس کو آہستہ اس کو کھلاتا ہوں ہیڑا نہیں بنانا ہے ہم نے بلکہ چینی ہم نے اس میں ہل کرنا ہے دیکھیں ویورز تقریباً پندہ منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا اب یہ ٹرانسپیرنٹ سے ہو گئے ہیں اب میں ان کو چھانوں گی یہاں پانی میں چینی بھی آلموسٹ گھل چکی ہے میں چولہ آف کر دیتی ہوں اس چولے کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن ملکہ چینی بھل چکی ہے ملکہ چینی میں میں یہ ڈال دوں گی میں نے ملکہ ہلکی آنٹ پر رکھا میں آج تھوڑی سی تیز کروں گی یہ میں نے اس میں ٹرانسپیر کر دیا اس کو میں اس وقت تک پکاؤں گی آج تھوڑی تیز کروں گی جب تک یہ چینی اس کے اندر جلسپ نہ ہو جائے ہمیں نظر آئے گا جب یہ جلسپ ہو رہی ہوگی اب ہم کچھ نہیں کریں بس یہ چینی جلسپ بنے کا انچار کریں گے یہ کشک نہیں ہوگا اس کے اندر یہ پانی ملکہ جائے گا پیورز اب اس میں چینی تاپریبا جلسپ ہو چکی ہے آدھا منتا ہو چکا ہے ہمیں چولہ بن کروں اور اسے اس بول میں پلٹ ہوں گے شیرے سمیتھی پلٹوں گے ملکہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے شیرہ اندر جا چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا کیوڑا ملاؤں گی تقریبا اور میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اب میں اس کو الگ الگ ڈیفرنٹ کلر دوں گی وہاں لیکن دیکھیں بیورز یہ بلکل بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں شیرے سمیت اب آپ کو پتا ہے کہ وہ مختلف کلرز کے ہوتے ہیں لہٰذا میں نے پہلے کلر دوں گی ایک تو میں اس میں وائٹ ہی رہنے دوں گی شیرے سمیتھی میں ڈال دوں گی شیرے سمیتھی میں ڈال دیتی ہوں بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے کے بڑے کی یہ ابھی شیرے کے ساتھ ہیں زردے میں ہم شیرے کے ساتھ ہی استعمال کر سکتے ہیں لہذا اسے ہمیں فریج میں رکھ دینا ہے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میں سوپ کلر ڈالتی ہوں چوتھا ہی چمچ دوسرے میں میں گرین کلر ڈالوں گی چوتھا ہی چمچ اس کو اچھی طرح سے شامل کروں گی تیسرا ہم ایسی رہن دیں گے اور چوتھے میں میں یہ زردے کا رنگ ڈالوں گی اب زردے کے لیے ہم اس کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں جار میں ڈال کے ہم فریج میں رکھ دیں گے لیکن آئس کریم میں یا کیک میں ڈالنے کے لیے ہمیں اس کو ڈرائی کرنا پڑے گا پہلے تو ہم اس کو ابھی تقریباً 8 سے 10 گھنٹے تک ایسے ہی رہن دیں گے تاکہ یہ کلر اس میں اچھی طرح جز ہو جائے گا 8-10 گھنٹے سے پہلے ہم نکالیں گے کہ کلر جز نہیں ہوگا 8 گھنٹے کے بعد جب کلر اچھی طرح آ جائے گا پھر میں آپ کو خوش کرنے کا بتاؤں گا رکھے ہوئے تھے اب ہم واپس آگئے ہیں ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ سب سے پہلے تو میں ٹرانسپیرنٹ والا چھان دوں اور چھان کے میں اس کو اس چھلنے میں ڈال دوں گی اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں زردے کے لیے اس کو ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہمیں کیک کے لیے یا آئسکرنگ کے لیے سے خوش کرنا ہوگا تو ان سب کو میں اچھی طرح چھان نہیں بھی اس چھلنے میں ڈالنے کے بعد میں انہیں دھوپ میں یا پھر فین کے نیچے 3-4 منٹے کے لیے رکھوں گی تاکہ ان سب پانی بھی وہ خوش ہو جائے اور یہ آرام سے دکھل دیا دیکھیں اتنا پیارا کلر آیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب نکال کے یہ آخری اس کو بھی میں کر دیم دیکھیں کچھ دیکھیں ملتے ہیں نئی وڈیو کے ساتھ اگر آپ کو میری وڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور میرے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ مند بنیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی وڈیوز آپ تک بروقت مہن جائیں